اسلام علیکم خوش آمدید نیشنل کرکٹرز ہیں یا جو موجودہ کرکٹرز ہیں انہوں نے گوادر کرکٹر سٹیڈیم کی خوبصورتی کو سرہا اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ چاہے وہ پاکستانی تھے یا دوسرے ملکوں کے لوگ تھے انہوں نے گوادر کرکٹر سٹیڈیم کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کی تو یہ تو ہوا خوبصورتی گوادر کرکٹر سٹیڈیم کی خوبصورتی کی بات لیکن اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج گوادر کرکٹر سٹیڈیم میں ایک نمائشی کرکٹ میچ ہوا بہت ہی خوب صورت لمحات تھے جب شعب ستارے بھی یہاں پہ موجود تھے اور کچھ سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں اس موقع پہ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان بھی وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے دو تین باتیں کی جو بہت اہم تھی ان کا کہنا تھا کہ جب پی اے سل ختم ہوگا ابھی چونکہ کل سے پی اے سل شروع ہو رہا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ پریکٹس میچز کرائے جائیں یا دوسری کسی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں لیکن جب پی اے سل ان کا کہنا تھا کہ جب ختم ہوگا تو یہاں پہ دو فرنچائزز کے درمیان ایک فرنڈلی میچ ہوگا جو دکھایا جائے گا چینلز پہ تو اس سے دنیا میں ایک پیغام جائے گا اور گوادر کرٹسٹیڈیم کی جو خوبصورتی ہے جو سینک ویوز ہیں وہاں پہ وہ دنیا کے سامنے آشکار ہوں گے اس کے علاوہ ان کو کہنا تھا کہ جب اگلا پی اے سل اگلا پی اے سل آئے گا تو اس سے پہلے جو پریکٹس میچز ہوں گے مختلف ٹیموں کے وہ گوادر کرٹسٹیڈیم میں کرائے جائیں گے اس کے علاوہ جو بلوچستان کی جو ڈومیسٹک ٹیم ہے جو کلب لیول وغیرہ جو جتنی بھی ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کرکٹ میں بلوچستان میں تو وہ گوادر میں کرائی جائیں گی اس کے علاوہ ان کو کہنا تھا کہ ابھی نیکسٹ ڈیئر میں جو فورن ٹیمیں یہاں پہ آ رہی ہیں نیوزیلینڈ انگلینڈ اور دوسری ٹیمیں جو آئیں گی جو بھی آئیں گی تو ان کو لے کے جائے جائے گا ان کو دکھایا جائے گا گوادر کرٹسٹیڈیم اس کے بعد ایک اور بات جو کی فخر عالم نے ان کا کہنا تھا کہ جب یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو ساؤت افریقہ کی ٹیم آئی بھی تھی پاکستان کے کے خلاف میچز کل رہی تھی تو جب یہ تصاویر وائرل ہوئیں گوادر کرٹسٹیڈیم کے تو کچھ کلاریوں نے کہا کہ یہاں پہ تو ٹی ٹونٹی میچ ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں تھا تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے لیکن جو وسیم خان نے جس قسم کی باتیں کیا جو مائنڈ لگ رہا ہے مجھے پی سی بی کا تو میرے خیال میں ایک نیک شگون ہے اچھی اچھا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم کو آگے وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ میچز کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہمارے ذہن میں اگر ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اس طرف تو صرف دو ہی گراؤنڈ زہن میں آتے ہیں ایک کذافی کرکٹ سٹیڈیم کذافی کرکٹ گراؤنڈ اور نیشنل سٹیڈیم کراچی اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی بات یا گراؤنڈ آتا ہی نہیں ہے ایک بدقسمت ہی ہے لیکن یہ چلتا رہا ہے ابھی پی سی بی کو چاہیے کہ اپنا جو ہمارا جو کرکٹنگ گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کے بارے میں سوچیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمیں نئے گراؤنڈ مل جائیں گے اور دوسرا جب مختلف جگوں پہ جو چھوٹے علاقے ہیں میں داد دینا چاہتا ہوں شویب اختر کو کیونکہ شویب اختر اس حوالے سے بات تو اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پی سی بی کو چاہیے کہ اب وہ وہ کرکٹ کو چھوٹے گراؤنڈ کی طرف چھوٹے شہروں کی طرف لے کے جائیں جیسے اگر ہم کہیں وزیرستان کی اگر میں آپ کو مثال دوں اگر وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے مردان میں ہے کوہارٹ میں ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے جس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر سپیشلی میں وزیرستان کی بات کرنا چاہتا ہوں گا اگر وہاں پہ سیکیورٹی سیچویشن ٹیک ہے اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کوئی معاملات نہیں ہیں ایسے تو وہاں پہ میچز کرانے چاہیے جو ہمارے پاکستان کپ ہوتا یا قائدی اعظم کپ کے جو میچز ہیں قائدی اعظم ٹرافک ہے تو وہاں پہ تو کم از کم قائدی اعظم ٹرافکی تو کرانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک تو ہمیں گراؤنڈز اپنے گراؤنڈز کا پتہ چل جائے گا اور دوسری بات ہی ہوگی کہ وہاں سے ہمیں دوسرے پلیئرز ملنا شروع جائیں گے اس کے علاوہ جب یہ تصاویر وائرل ہوئی تھی گوادر کے کرسٹیڈیم کے تو بہت سے لوگوں نے نئے نئے گراؤنڈز کی تصاویر جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی لیکن جو سب سے خوبصورت تصویر تھی وہ عمر گل نے شیئر کی گلگت بلتستان میں ایک پہاڑوں کے دامن میں جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گرہ ہوا ایک گراؤنڈ ہے اس کی تصویر شیئر کی وہاں پہ لوگ کرکٹ کل رہتے اس کے علاوہ بہت سارے جو سوشل میڈیا پہ پڑھی ہوئی ہیں تصاویر موجود ہیں ممید ہے کہ پی سی بھی کو چاہیے کہ جیسے ہمارے ٹنڈے علاقے ہیں فار اگزمپل میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ جائیں دیر کی طرف سواد کی طرف پاڑا چنار کی طرف آپ جا سکتے ہیں گلگت ہنزہ اور چوٹے گراؤنڈز آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو بڑے گراؤنڈز وہاں پہ اگر جو سرد علاقے ہیں ہمارے پہاڑی علاقے ہیں ممکن ہے یہ کہ وہاں پہ بڑے گراؤنڈز نہ ہوں لیکن چوٹے گراؤنڈز اتنے ہیں جس طرح اگر ہم نیوزیرنڈ کی کرکٹ گراؤنڈز کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ چوٹے گراؤنڈز ہیں وہاں پہ وہ ٹی ٹون ٹی میچز کراتے ہیں یا ون ٹی میچز کراتے ہیں لیکن وہاں ایک خوبصورتی ہوتی ہے ایک سینک ویوز ہوتے ہیں جو کرکٹ کو چار چاند لگا دیتے ہیں وہاں پہ لوگ کلے میدانوں میں بیٹے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ سٹینڈز بڑے بڑے سٹینڈز بنائیں لیکن اس سے آپ کی کرکٹ کو تقویت ملے گی ایک نیا نیا چہرہ پاکستان کا لوگوں کے سامنے پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو پی سی بی کو اب چاہیے کہ وہ دوسری گراؤنڈز کی طرف بھی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں بہت ہی خوبصورت قسم کے گراؤنڈز موجود ہیں صرف کراچی اور لاہور نہیں ہیں اور دوسری بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ہمیں نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا ہمیں وکٹ کیپرز ملیں گے اچھے فیلڈرز ملیں گے آپ کو وہاں سے بولرز آپ کو ملیں گے بیٹسمن آپ کو ملیں گے تو پی سی بی کو چاہیے کہ اب دوسری علاقوں کی بارے میں بھی سوچے لیکن سپیشلی اب جو ٹارگٹ ہونا چاہیے گوادر کرکٹ سٹیڈیم ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم پہلے گوادر کو ڈیولپ کریں تو توڑی سی جان آ جائے گی پی سی بی میں اور آگی سوچ سکیں گے پھر تو انشاءاللہ کل سے پی اے سیل شروع ہو رہا ہے تو کل پی اے سیل پہ بات کرنا چاہیں گے لیکن آج چونکہ نمائشی میچ ہوا تھا آج صبح گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج گوادر کے بارے میں بات کی جائے کل انشاءاللہ پی اے سیل کا ملہ شروع ہونے والا ہے تو کل سے پی اے سیل پہ بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ